اللہ نے کہا الباقیاتو اصل میں باقی رہنے والی کیا ہیں؟ نیکیاں ہیں اور اللہ تعالیٰ کیوں کہتا ہے کہ نیکی باقی رہتی ہے؟ اس لیے کہ نیکی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اور رسول کے بتائے ہوئے اسلوب کے مطابق کی جاتے ہیں نیکیاں کیوں خیر کا باعث بنتے ہیں؟ نیکیاں کیوں باقی رہیں گی؟ اس لیے کہ ان میں اللہ کی رضا اٹیشٹ ہے یہ طریقہ ہے یہاں پر اس آیت کا جس میں اس اسلوب کو بدلا گیا ہے یہ مال اور اولاد ہو یہ دنیا میں آئیں گے اور جائیں گے اصل چیز کیا ہے اللہ زندگی میں شامل رہے نیکیاں زندگی میں شامل رہے اللہ سے عجر کی امید شامل رہے انسان کو یہ امید جو ہے یہ آگے سے آگے بڑھاتی ہے اور جہاں تک بات ہے باقی رہنے والی نیکیوں کی جب آپ اپنے کلاسیکل سکولرز کی تفاصیل میں پڑھتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ مختلف سکولرز نے مختلف اپینینز دی ہیں کہ یہ باقی رہنے والی نیکیوں سے کیا مراد ہے جیسے باقی سکولرز نے کہا کہ باقی رہنے والی نیکیوں سے مراد ہے پانچ وقت کی نماز انسان کی نماز اس کے ساتھ ساتھ رہتی ہے انسان کی نماز اس کو آخرت میں بھی بہت زیادہ فائدہ دے گی تو انسان اپنی نمازوں سے جڑ جائے باقی سکولرز کا خیال یہ ہے باقی سکولرز کہتے ہیں کہ قیام اللیل ایسی نیکی ہے جس کے زندگی میں آنے سے انسان کو اور نیکیوں کی توفیق مل جاتے ہیں اور اگر آپ شریعت کے اندر تحجد کا ایسنس دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کیونکہ تحجد پڑھنا خاص طور پر رمضان کے علاوہ اگر اللہ تعالی رمضان میں توفیق دے رہا ہے تو اپنے آپ کو امید دلائیے اور اپنے آپ کو سٹوینٹھ دیجئے کہ آپ نے انشاءاللہ باقی گیارہ مہینے بھی اس کو کنٹینیو کرنا ہے ہو سکتا ہے اگر آپ اس وقت تحجد یا قیام اللیل یا تراوی ایک ہی ترم ہے تینوں ہو سکتا ہے اس وقت آپ بیس تراویاں پڑھ رہی ہو بیس رکعات پڑھ رہی ہو تحجد کی یا قیام اللیل کی یا آپ کم سے کم آٹھ پڑھ رہی ہو اب گیارہ مہینے آپ اپنا ٹارگٹ آٹھ مہینے رکھتی ہیں لیکن کسی دن آپ سے آٹھ نہیں پڑھی جارہی ہیں کوئی بات نہیں دو ہی پڑھ کر سو جائیں لیکن اپنی عادت مت چھوڑیے اس لیے کہ تحجد کی نماز انسان کے نفس کے اوپر بھاری ہوتی ہے اور جب آپ اپنے نفس کو کنٹرول کر کے رب کے لیے دو رکعت بھی پڑھتی ہیں تو وہ دو رکعت بھی آپ کو جو ہیں وہ اللہ کے ساتھ جڑنے میں بہت مدد کرتی ہیں بہت ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں تو بعض سکالرز نے کہا کہ یہ باقیات و صالحات جو ہیں اس میں قیام اللیل کو شامل کیا جائے بعض نے کہا اللہ کے راستے میں جب انسان جہاد کرتا ہے تو اس سے اس کو باقی رہنے والی اور نیکیاں کرنے کی توفیق ملتی جاتی ہے بعض نے کہا حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ انسان کا کلامت طیب انسان جب اپنی گفتگوں میں محبت لے کر آتا ہے انسان جب قولِ لئین اختیار کرتا ہے آپ دیکھیں قولِ لئین کی ٹرم قرآن کے اندر اس مقام پر آئی ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام کو فیرون کے پاس تبلیغ کے لئے بھیجا گیا تھا فیرون جس سے بڑا ظالم شخص کوئی نہیں تھا سب سے بڑا ہسٹری کا پیرانائٹ لیکن اس کے پاس اللہ کے رسول کو بھیجا جا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کو اور اللہ کی طرف سے گائیڈنس آ رہی ہے کہ اس کے ساتھ قولِ لئین استعمال کریں نرم بات استعمال کریں نرمی سے بات کریں تو ابن عباس کے مطابق انسان کی نیکیوں کو باقی رکھنے کے لئے اس کی نیکیوں میں اور زیادہ جو ہے اضافہ کرنے کے لئے اس کا جو کلام تییب ہے جو اس کا پاک کلام ہے وہ اس کو فائدہ دیتا ہے تو اگر بچے آپ کے جو ہیں وہ بہت آرام سے جو ہیں وہ ابیوسیو لینگویج یا وہ ایسی ورڈز بولتے ہیں جو بالکل عام زبان میں مناسب نہیں ہیں آپ ان کو سمجھائیں اس لئے کہ اب ہم ایک بات سمجھ گئے ہیں ایک قلطی ایک گناہ اپنے ساتھ گناہوں کے خاندان کو لے کر آتا ہے کسی گناہ کو معمولی نہ سمجھا جائے اسی طرح سکولرز کہتے ہیں ایک مفسر آتے ہیں کلاسیکل سکولرز میں قطادہ رحمت اللہ علیہ ان کا نام آتا ہے قطادہ کہتے ہیں کہ جتنا انسان اپنی زبان سے ذکر کرتا رہتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ یہ چیز انسان کو پھر اور نیکیوں کی طرف ڈائیورٹ کرتی ہے اور وہ نیکیاں پھر اس کی باقی رہنے والی ہوتی ہیں ان ایسنس اگر آپ ان سارے کلاسیکل سکولرز کی اور کانٹیمپوری سکولرز کی تفصیل کو دیکھیں تو آپ کو پتا یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں اپنے بندے کو کہ میکسیمم نیکیاں کرنے کی طرف آئی ہے اور نیکیاں نیکیوں کی بات ہو رہی ہے گوڈ ڈیڈ کی بات نہیں ہو رہی اگر ہم یہ سمجھ جائیں گے تو ہم علم حاصل کریں گے تو ہم قرآن کی طرف بھاگیں گے تو ہم حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں گے ہم چاہیں گے کہ ہمیں پتا چلے کہ ہم جن کاموں کو زندگی بھر سے اچھے کام سمجھ کے کرتے ہیں وہ نیکی ہے بھی کہ نہیں کیا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیل آف اپروول لگی ہوئی ہے کیا وہ اللہ کے ہاں جو ہے میرے نامائے عمال میں میرے دائیں ہاتھ کے نامائے عمال میں نکلے گی یا نہیں نکلے گی اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے تمہارے رب کے نزدیک صرف یہ خیر ہیں اس کا مطلب ہے جو باقی سب ہے وہ خیر نہیں ہے رب کے نزدیک آپ کی نظر میں خیر ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں اچھا کام ہو سکتا ہے لیکن اگر اس کے اوپر اللہ اور اللہ کے رسول کا سٹامپ آف اپروول نہیں ہے تو یہاں پہ یہ آیت کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک وہ خیر نہیں ہو سکتا اللہ کے نزدیک صرف یہ باقی رہنے والی نیکیاں خیر کا باعث ہیں